ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دنکی پم کے بارے میں اور منو بلاک پم کے بارے میں کہ کون سا پم اچھا ہے دنکی پم اچھا ہے یا منو بلاک پم اچھا ہے بہت سارے دوست اکثری سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھے لین سے پانی کچھنا ہے میں کون سا پم استعمال کروں بہت سارے یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھے بورویل سے پانی کیسا ہے کون سا پم استعمال کروں کون سا پم اچھا ہے کون سا پم ایپیشنٹ ہے ان جیسے بہت سارے سوالوں کے جواب کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں آپ سارے دوستوں سے درخواست ہیں جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور میرے حوصلہ بزائی کریں تاکہ میں آپ کے لیے پمس کے بارے میں مزید اچھی اچھی ویڈیو لے کے آتے رہوں تو دوستو اب اگر دنگ کی پم کو ڈسکس کریں تو دنگ کی پم ایک ایسا پم ہوتا ہے جس میں پسٹن لگے ہوتا ہے اور یہ پسٹن کی وجہ سے سکشن پروڈیوز کرتا ہے اور پانی کو کینچتا اور لفٹ کرتا ہے یہ ایک بہت اچھا پم ہے یہ واپر ایپیشنٹ ہے جہاں پر آپ کو پانی زیادہ گہرائی سے کینچنا ہو یا جہاں پر آپ نے پانی زیادہ انچائی تک لے کے جانا ہے تو آپ وہاں پر ڈنگ کی پم کو ہی یوز کریں یہ ایک ایسا پم ہوتا ہے یہ ہاتھ سے بھی آپ اس کو مینویلی بھی رن کر سکتے ہیں جہاں پر پاور کا مسئلہ ہو یا پاور نہ ہو تو وہاں پر آپ اسے ہاتھ سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اب اگر دوستو اس کی ڈرابیک کی بات کریں تو اس میں کیا ڈرابیک ہے دوستو جو کہ پس ڈرابیک اس کا ہے اس میں پاور لاسز بہت زیادہ آتی ہے دوسرا دوستو یہ کہ اس کا مینٹیننس کاسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تیسا اور جو چھوٹا ہے دوستو یہ کہ یہ آپریشن کے دوران بہت زیادہ شور کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے اور جو پانچوہ ہے دوستو اس کا ڈسچارج کام ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ صرف گریلو استعمال کیلئے لوگ یوز کرتے ہیں اور ایرگیشن اور ایرے کے لئے لوگ اسے پریفر نہیں کرتے اب دوستو اگر منو بلاک پم کی بات کرے تو منو بلاک پم ایک سنٹری پیوگل پم ہوتا ہے وہ سنٹری پیوگل ایکشن پر کام کرتا ہے دوستو منو بلاک پم ایسا پم ہوتا ہے جو آپ کو میکزیمم ڈسچارج دیتا ہے اور آپ کو ہٹ کم دیتا ہے اب اگر آپ کو منو بلاک پم انسٹال کرنا ہے تو آپ منو بلاک پم وہاں پر انسٹال کریں جہا پر آپ کو ہٹ ریکوارمنٹ کپی کام ہو اور ڈسچارج ریکوارمنٹ زیادہ ہو اگر جہاں پر سیکشن ہٹ تقریباً پچیس پیٹ سے زیادہ ہے تو آپ منو بلاک پمپ کو یوز نہ کریں کیونکہ منو بلاک پمپ کی سیکشن ہٹ جو ہے پچیس پیٹ سے کم ہے پچیس پیٹ سے زیادہ نہیں ہے اب اگر آپ کو پانی زیادہ اونچہی تک بھی لے کے جانے تو آپ پھر بھی منو بلاک پمپ کو یوز نہ کریں کیونکہ ایک عام منو بلاک ون ہس پور منو بلاک کی جو ہٹ ہے وہ تقریباً 60 سے لے کر 65 فیڈ تک ہوتی ہے تو اگر اس سے زیادہ ہٹ ہے تو آپ پھر منو بلاک پم کو یوز نہ کریں اگر آپ سنگل سٹیج کو یوز کریں سنگل ڈبل یا ملٹی سٹیج جو منو بلاک کو یوز کرتے تو پھر ہٹ میں ویرییشن بھی آ سکتی ہے اب اگر دونوں کو کمپیر کریں کہ کون سا پم اچھا ہے اور کون سا پم کا پر یوز ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کی ہٹ ریکوارمنٹ زیادہ ہے تو آپ دنکی پم کو یوز کریں اگر آپ کی ڈسچارج ریکوارمنٹ زیادہ ہے تو پھر آپ منو بلاک پم کو یوز کریں دوستو اگر آپ کو لین سے پانی کنچنا ہے اور آپ کو بہت زیادہ انچائی تک لے کے جانا ہے تو پھر آپ کو دنکی پم کو یوز کریں اگر آپ کو لین سے پانی کنچنا ہے اگر سیکنڈ یا تارڈ فلور تک بھی لے کے جانا ہے تو آپ منو بلاک پم کو یوز کریں دوستو اگر آپ کو ڈیپ ویل سے پانی کنچنا ہے تو پھر آپ مونو بلاک پم کو یوز نہ کریں پھر آپ ڈنکی پم کو یوز کریں دوستو جہاں پر آپ کی ہٹ ریکوائرمنٹ زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ مونو بلاک پم کو یوز کریں پہلے ہٹ کو کلکلیٹ کریں دوستو کیونکہ مونو بلاک پم میں پاور کنزمشن بھی کم ہوتی ہے یہ آپ کو ڈسچارج بھی زیادہ دیتا ہے یہ شور بھی نہیں کرتا تو جتنا ہو سا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ مونو بلاک پم کو یوز کریں اگر پاسیبل نہ ہو جاؤں پر ہیڈ ریکوارمنٹ زیادہ ہے تو پھر مجبوراً آپ منو بلاک کو نہیں بلکہ دنگ کی پم کو یوز کریں تو دوستو منو بلاک پم کی جو پائدہ ہے وہ دنگ کی پم کے مقابلے میں زیادہ ہے لیکن صرف منو بلاک پم کی جو ایک لیمیٹیشن ہے وہ اس کا ہیڈ ہے ہیڈ منو بلاک پم کی صرف لیمیٹیشن ہے اور دنگ کی پم کا جو ہیڈ ریکوارمنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اسی ایک ہیڈ کی وجہ سے دنگ کی پم جو ہے وہ منو بلاک پم پہ اس کے دنگ کی پم کی برتری ہے باقی جو کے سارے ہو بیا ہے وہ منو بلاک پم میں ہے دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انپارمیٹری ہوگی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا آپ اپنے ہی گھر پر ہوتیر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ مجھے دنگ کی پم کو انسٹال کرنا ہے یا منو بلاک پم کو انسٹال کرنا ہے